آپ نے سب کٹیگری بھی چوز کر لیے آپ نے ایک پرڈکٹ بھی چوز کر لی اچھے سے آپ نے پرڈکٹ ہنٹ کی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کون سے سیڈ کی ورڈ پیس پرڈکٹ کو رینک کرنا ہے رینک سٹرائٹیجی بھی آپ کے پاس ہے درست کہ آپ نے ساری پری لانچ سٹرائٹیجی اور لانچ سٹرائٹیجی ڈیزائن کر لیے اب کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ اپنی پرڈکٹ کو اچھے سے لانچ کرنے پائیں گے میرے حیال سے ابھی بھی وہ 50-50 پرسنٹ ہیں ان ساری ٹیکنیکز کے ساتھ آج آپ کو میں ایک اور ٹیکنیک بھی بتاؤں گا جس کے ساتھ آپ ایمازان کے این آئین الگوریتم میں اپنی پرڈکٹ کو بہت جدی انڈیکس اور رینک کروا پائیں گے مائی نیم از زی شان ریاز ام لانچنگ اور سکیلنگ برینڈ آن ایمازان سنس 2015 آپ نے لانچ سٹرائیجی ڈیزائن کر لی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اب آپ اس کو لانچ کیا جائے اور اس پرڈکٹ کو بہت جلدی رینک اور انڈیکس کروایا جائے اس کے لیے آپ کو فریقنٹلی آسٹ قویسچنز کا جو سیکشن ہوتا ہے کسی پرڈکٹ پر اس کے ساتھ اچھے سے کام کرنا پڑے گا اس کے اوپر آپ کو ایف ایکیوز ڈولپ کرنے پڑیں گے اپنی ہی پرڈکٹ کے بارے میں آج ہم دیکھتے ہیں ایک پرڈکٹ پر اس کے ایف ایکیوز کیسے ہوتے ہیں اور اس میں کیسے ایف ایکیوز لکھے جاتے ہیں اور پرڈکٹ کے بارے میں کیا نالج پروائیڈ کیا جاتا ہے میں آپ کو ڈاک ٹریٹس پہ لے کے جاؤں گا میں نے یہ کیٹیگری چوز کیا ہے تاکہ ہم اس میں جا کے دیکھ سکیں چلیں ہم اس میں ڈاک ٹریٹس کوکیز اینڈ بٹسکٹس کی جو سب نوڈ ہے سب کیٹیگری ہے اس میں چلے گے اور ہم اس پرڈکٹ کو چوز کر لیتے ہیں اس کے نمبرز کو چیک کرنے کے لیے میں ایکسٹینشن کو آن کر لوں گا تاکہ مجھے نمبرز پتہ چلیں اس کے کہ یہ کتنے نمبرز سل کر رہی ہے 44.91 یونٹس پر مک سل ہو رہے ہیں اور اس کے ہم سیکشن میں چلے جائیں گے ایف ایکیوز یہ اس کے ایف ایکیوز سیکشن ہے اور اگر میں اس کے بارے میں کوئی بھی نالج لینا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں اپنا question لکھ سکتا ہوں as a buyer اور مجھے وہ answer مل جائے گا otherwise یہاں اس پرڈکٹ کے بارے میں knowledge دیا جا رہا ہے جو کہ it's given by the manufacturer or the seller where are they made in the US تو وہ کہہ رہا ہے they are made in the US and by step and November 24-15 یعنی کہ کس نے یہ question کا answer کیا اور کس نے یہ answer پوچھا اب actually یہ ایف ایکیوز mostly جو sellers اپنی product launch کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو miss کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی reason ہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو seriously لے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جب اپنی product کی strategy design کرنی ہے launch کرنے کی تو آپ نے ان ایف ایکیوز کو بڑا serious لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان ایف ایکیوز میں جو آپ کی product کو بڑی جلدی index اور rank کروا دیں گے آپ نے اپنی product کے جو exact match keywords ڈھونڈ کے رکھے ہیں research کر کے رکھے ہیں جن کا volume ہائی ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری product کے ساتھ بہت ہی زیادہ match کر رہے ہیں اور وہ amazon search میں دے رہا ہے کہ اس کی queries بہت زیادہ آئی ہیں اس کو آپ aba میں جا کے amazon brand analytics میں جا کے بھی confirm کر سکتے ہیں کہ اس keyword کے اوپر actually market share کیا ہے کتنے زیادہ جو sellers ہیں وہ available ہیں اور کتنی زیادہ یہ product sell ہو رہی ہے اور اس کا actually conversion share کیا ہے اور actually click share کیا ہے اب ان exact match keywords کو آپ نے اپنی product کے جو faqs ہیں ان کے اندر adjust کرنا ہے اور ان آئین algorithm بہت ہی میں آپ کو guarantee سے بدھا رہا ہوں کہ ان کو pick کرے گا اور بہت جلدی ان کو index کرنا start کر دے گا تو اب faqs آپ نے develop کیسے کرنے ہیں تو اس کا آسان طریقہ جو میں follow کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے 10 best sellers لیں گے competition کو لیں گے اور ان کی products کے جا کے آپ faqs کو پڑھیں گے ان کو آپ اپنے پاس رکھیں گے اور ان 10 best sellers کی جو product کے faqs ہیں ان کو آپ بڑے اچھے سے study کرنے کے بعد ان کو rewrite کریں گے اور ان کے اندر exact match keywords کو آپ نے index کرنا ہے لیکن آپ نے بہت زیادہ overload نہیں کرنا keywords کو یعنی کہ بات وہ نہیں ہو رہی جہاں آپ نے exact match keyword use کر لیا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت شارپ content writer یا جس کو ہم copy writer کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے تاکہ ان سارے faqs کو convert کیا جائے once آپ نے وہ product in faqs کے ساتھ launch کر دی اور آپ کی product new release کے ساتھ آگئی تو بہت ہی جلد آپ کی product rank ہونا شروع ہو جائے گی because جو amazon کے اوپر باہر وہ product buy کر رہے ہیں ان کو exact match keyword کے ساتھ اس کے answers مل رہے ہیں اور اس کو in an algorithm بہت اچھے سے promote کرتا ہے تو یہ بات تو آج بہت چھوٹی سی تھی جو ہم نے کی لیکن اس کا جو فائدہ ہے launch strategy میں وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کا 50-50% chance تھا کہ آپ کے product کمیاب ہوگی launch strategy میں یا نہیں اب یہ تقریبا 75% پہ پہنچ جائے گا کہ آپ کی product کی launch strategy اچھی ہے mostly sellences کو ignore کرتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ یہ point share کر دیا جائے اس کو بڑے دھیان سے دیکھیں اور faqs میں آپ کو اپنے competition کے بارے جاننے آپ کے ساتھ share کریں گے thank you